بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں پاؤں پر وزن ڈال کر کوئی کام کرنے سے اس کا سیدھا اثر نظر پر پڑتا ہے اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے چمبیلی کے پھول کی خوشبو سونگنے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی دماغ کے مریضوں کو منگ پھلی کا استعمال فائدے کی بجائے نقصان میں مبتلا کر سکتا ہے حاملہ عورتیں کھانے میں زیادہ سے زیادہ قدو کا استعمال کریں اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ذہین ہوگا نمک کا مساج سکن پر کرنے سے سکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے اور جلد کی بے رونگی ختم ہو جاتی ہے دبلے پتلے افراد صبح نہار مو انار کھائیں دس دن میں سہت ماند نظر آنے لگیں گے ہمیشہ جوان دکھنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگایا کریں کافی کو فریج میں نہیں رکھنا چاہیے اس سے دوسری چیزوں کا ذائقہ بھی کافی میں آ جاتا ہے آنکھ میں کچھرا وغیرہ پڑ جائے تو اس صورت میں متاثرہ آنکھ میں دودھ کے دو کترے ڈال دو کچھرا آنکھ سے باہر آ جائے گا گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے اور کینسر سے بچاتا ہے جب اکل مند بڑا ہوتا ہے تو اس کی اکل جوان ہو جاتی ہے اور جب جاہل بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے جب کسی کی کوئی بات کڑوی لگے تو جان لو کہ سچ بولا جا رہا ہے جب کسی کا لہجہ کڑوا لگے تو جان لو کہ اللہ حافظ کہا جا رہا ہے جس عورت کے ماتھے پر تل ہو ایسی عورت برکت والی ہوتی ہے جس عورت کے بائیں گال پر تل ہو ایسی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے کوئی پوچھے کہ زندگی کیا ہے تو ہتھیلی پر خاک رکھ کر ہونک مار کر اڑا دینا یہ ہے زندگی جب آپ پریشان ہوں تو درمیانے انگلی کا مساج کریں فوراں بہتر محسوس کرنے لگیں گے شہادت کی انگلی کا تعلق میتے اور بڑی آنٹ سے ہوتا ہے سردیوں میں بعض افراد کی پیر کی انگلیاں پھولنے کا عرضہ لاحق ہو جاتا ہے تو جس بندے کو یہ کیفیت ہو تو وہ یہ ٹوٹکا اختیار کیجئے دو کلو پانی کے اندر ایک پاؤ نیم کے پتے گرم کر کے اس پانی میں چار چمچ بھر کے نمک ڈال دیں پانی اس قدر پکائیں کہ پانی ڈیڑھ کلو رہ جائے پھر اس کو کسی کھلے برتن میں ڈال دیں جب پانی نیم گرم ہو جائے تو متاثرہ پاؤں کو اس پانی میں دس منٹ تک ڈالے رکھیں اس کے بعد پاؤں کو رضائی میں آدھا گھنٹہ رکھ لیں انشاءاللہ کامیاب ترین ٹوٹکا ہے چہرے کو پانی سے گھیلا کر کے اس پر پھرکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کریں دانے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے موسم کے مطابق تازہ سبزیاں اور پھل کھانے سے دل کی بیماریاں نہیں ہوتی خوشبو دماغی قوت کو بڑھاتا ہے اور بینائی کی کمی کو دور کرتی ہے گائے کا گوشت بیماری ہے مگر گائے کے دودھ میں شفا موجود ہے مالٹے کا جوس مسوڑوں سے خون آنے کو روکتا ہے مٹاپے کی شکار عورتیں روگن سونف کو متاثر حصے پر مالش کریں جس سے چربی کم ہوگی سونف کا عرق لکوریے میں بھی فائدہ مند ہے سار کے بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو یہ خوش نصیبی اور برکت کی علامت ہے اگر دائیں بائیں سے شروع ہوں تو یہ سخاوت کی نشانی ہے اگر پیچھے کی جانب سے شروع ہوں تو یہ بادبختی کی علامت ہے ناف میں رات کے وقت زیتون کا تیل اور روگن بادام کا تیل لگائیں انشاءاللہ ہونٹ نرم ہو جائیں گے دانتوں کا شدید درد ہو تو لہسن کے دو جوئلیں دو چمت شہد میں اچھی طرح کوٹ کر ان کو دانتوں پر مسل دیں انشاءاللہ منٹوں میں درد غائب ہو جائے گا دوستو مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بل اٹوکیشن دبالے میں